آج پا یہ کہتی ہے کہ ہم پچاس پار کریں گے تو سب سے پہلا سوال بھی میرا یہی ہے کہ پھر آپ نائنٹی لوگیں الیکشن تو کروا ہو الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہو کس چیز کا ڈرہ ہے آپ کو اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ہے ہم نے بہت اچھا کر دیا تو الیکشن کروانے میں کیا ہمیں پرانا جمہو کشمیر چاہیے ہمیں پرانا ہندوستان چاہیے جس میں ہم پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے آزان کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھتی تھی کبھی بھی آرتی کے اوپر انگلی نہیں اٹھتی تھی اور جو لوگ ایسے تھے اس وقت بھی تھے یہ لوگ لیکن افسوس کی بات ہے یہ لوگ آج کی ریٹ میں آگے آگے ہیں ہندوستان کی پہچان نہ ہی کانگرس ہے نہ ہی بی جے پی ہے میں ایک پولٹیکل پارٹی کے ساتھ میں ہوں میں باپ دادا سے ہوں لیکن میں بڑی زمواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہندوستان کی پہچان ہندو مسلمان سکھ حسائی جب تک بھائی بھائی رہیں گے ایک ایسا لیڈر ہے ہمارے پاس جس کو جمہو کشمیر کیا ہندوستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ دل سے چاہتا ہے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ بہت صاف رہی ہے جمہو کشمیر میں ان کو دھائی سال ملا تھا کام کرنے کے لیے لیکن آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ دھائی سال میں ان کے جو تھے وہ پچاس سال کے بارے ہیں اور جمہو کشمیر کی عوام سے یہی ایک گزارش ہے کہ دھرم کو مذہب کو اپنی جگہ رکھئے صرف پرفارمنس دیکھیا بی جے پی اگر اچھا پرفارم کر رہی ہے تو ساتھ چلتے رہی جی اگر نہیں کر رہے اور بھی پارٹی ہیں میں نہیں کہتا کہ کانگرس کو ہی چنو اور بھی پارٹی ہیں جمہو کشمیر کی بات کریں تو دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ جمہو کشمیر میں یوت کو روزگار ملے گا جمہو کشمیر کی ڈیولپمنٹ ملے گی اور دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد جمہو کشمیر میں کچھ نئی سیاسی پارٹیاں بھی دیکھنے کو ملی جیسے ہم اپنی پارٹی کی بات کریں یا عام آدمی پارٹی کی بات کریں اب جمہو کشمیر میں عام آدمی پارٹی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے ایک طرف بہاج پا دوسری جانب عام آدمی پارٹی لیکن جمہو کشمیر میں کانگرس کا وجود کیا ہے اور جمہو کشمیر میں اس وقت کانگرس کی صورتحال کیا ہے آج کی اس خصوصی ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ڈی سی ممبر چودری عمران زفر صاحب جو کانگرس کے لیڈر بھی ہیں ان سے بات چیت کریں گے سر سب سے پہلے تو بہت بہت شواگت ہے آپ کا ہمارے نیوز جینرل جمہو کشمیر سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف بھاج پا کہہ رہی ہے ہم پچاس کے پارٹ جائیں گے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر باج پا یہ کہتی ہے کہ ہم پچاس پار کریں گے تو سب سے پہلا سوال بھی میرا یہ ہے کہ پھر الیکشن کیوں نہیں کروا رہے آج اتنے سالوں سے مدب تین سو ستر بھی آپ نے ہٹا دیا اس کے بعد آپ نے اور بھی بہت کچھ کیا آپ نے ڈی ڈی سیز کے الیکشن کروایا اگر ڈی ڈی سیز کے الیکشن کروایا آپ نے میرے حساب سے وہ بلکل برابر ہیں جتنا ایکسرسائز ان کو کرنا ہے کس میں اسیمبلی الیکشن میں اتنا ایکسرسائز ان نے کس میں کیا ڈی ڈی سی الیکشن میں ایون اس میں زیادہ تھا کیونکہ کینڈیٹس بہت زیادہ تھے تو آج ان کو سب سے بڑی دکت ہے کہ اگر یہ پچاس پار کریں گے تو پھر یہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے سوال تو سب سے بڑا یہی ہے باقی بات یہ ہے کہ اگر کانگرس آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ریاست میں الیکشن ہو سب کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کانگرس بھی دعویٰ کرے گی آج اپنی پارٹی بھی دعویٰ کرے گی آج عام آدمی پارٹی بھی دعویٰ کرے گی لیکن دعویٰ اسی وقت ہوں گے جب الیکشن جو ہیں وہ آئیں گے اور انشاءاللہ کانگرس اچھا پرفارم کرے گی لیکن کانگرس ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے کانگرس کے پاس لیڈرشپ جمعوہ کشمیر میں نہیں رہی ہے تو کس طرح سے الیکشنز اگر ہوتے بھی ہیں تو کیا لگتا ہے کانگرس کتنی سیٹیں نکال پائے گی اس بار جمعوہ کشمیر سے کانگرس کے پاس بہت اچھے لیڈر ہیں اور کانگرس کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے ہمارے پاس جس کو جمعو کشمیر کیا ہندوستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ دل سے چاہتا ہے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ بہت ساف رہی ہے جمعو کشمیر میں ان کو دھائی سال ملا تھا کام کرنے کے لیے سیاست لے کے آئے تھے نہ ہی کشمیر اور جمعو کی سیاست لے کے آئے تھے انہیں سب کو ایک نظر سے دیکھا اور آج ہمارے پاس وہی لیڈر ہے آپ کا اشارہ گلام نبی آزاد صاحب کی طرف ہے اور کیا گلام نبی آزاد صاحب جمعو اور کشمیر کو سنبھا لیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں سنبھا لیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے پاورفرل لوگ ہیں اور عوام ان سے محبت کرتی ہے جیسے آزاد صاحب نے آزاد صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑیا ٹیم ہے ان کے ساتھ تو جب آپ دیکھیں گے تو اس میکسیمم میکسیمم لوگ جو ہیں وہ جیتنے والے ہیں تو آزاد صاحب رمیدر رینہ جی تو کہہ رہے ہیں کہ دور بین لگا کر بھی دیکھو گے تو دور دور تک کانگرس ان سے پی ڈی پی یہ نظر نہیں آئے گی دیکھئے سر میں میرا یہ ماننا ہے کہ آج ہر ایک انسان یہ سوال کرتا ہے کہ کانگرس ختم ہو گئی یہ کرتا ہے نا میرا یہ ماننا ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ نیچے اور اوپر جاتی رہتی ہیں لیکن میرا دیش ختم نہیں ہونا چاہیے میں اگر کانگرسی ہوں یا رویندر رینہ جی اگر بی جے پی سے ہیں تو اس سے پہلے وہ کیا ہیں وہ دیشواسی ہیں اس سے پہلے آج ایک وقت ایسا تھا کہ کانگرس اس جگہ پہ بیٹھی تھی آج باجپا ہے اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو گے تو یہ کرسیاں جو ہیں یہ فاریور کے لیے نہیں ہوتی ہیں بی جے پی کو اس وقت تانہ شاہی سے سرکار نہیں چلانی چاہیے یہاں کا ہندوستان کا جو بھی کوئی ہندو مسلمان سکھ سائیے مزہ تب ہے کہ ان کے راج میں شان کے ساتھ چلے اگر ایک امیر اگر شان کے ساتھ چلتا ہے تو غریب بھی جو ہے وہ شان کے ساتھ چلے ہماری مطلب ہندوستان کی بھی کامیابی اور باجپا کی کامیابی اس میں ہے آج لوگ پریشان ہیں آج لوگ سرکوں پہ ہیں آج لوگوں کے گھروں پہ نظر ہیں ٹھیک ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد کہا تھا کہ کیا ہوگا آج ہو رہا ہے آپ خود دیکھو یہ نیا جمہوہ کشمیر یہ نیا دیکھو ہمیں سب پرانا چاہیے ہمیں پرانا جمہو کشمیر چاہیے ہمیں پرانا ہندوستان چاہیے جس میں ہم پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے آزان کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھتی تھی کبھی بھی آرتی کے اوپر انگلی نہیں اٹھتی تھی اور جو لوگ ایسے تھے اس وقت بھی تھے یہ لوگ لیکن افسوس کی بات ہے یہ لوگ آج کی ریٹ میں آگے آگے ہیں ہندوستان کی پہچان نہ ہی کانگرس ہے نہ ہی بی جے پی ہے میں ایک پولٹیکل پارٹی کے ساتھ میں ہوں میں باپ دادا سے ہوں لیکن میں بڑی زمواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہندوستان کی پہچان ہندو مسلمان سکھ حسائی جب تک بھائی بھائی رہیں گے وہی پہچان ہے اور جو پارٹی اس کو آگے لے کے چلے گی تو سمجھو وہی ہندوستان کی وفات آ رہے ہیں باقی یہ وقت آتا ہے پینچ اور سرپینچ کے بعد اگر ہم بات کریں پنچائیتی راج کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے بی ڈی سی اور پھر ڈی ڈی سی کے انتخابات کروائے گئے تھے آپ بھی ایک ڈی ڈی سی میمبر ہے کیا لگتا ہے وہ اختیارات آپ کو ملے جو آپ کو ملنے چاہیے تھے کیا لگتا ہے کہ گاؤں دیہات کی ہم بات کریں وہ ڈیولپمنٹ ہوئی جو ہونی چاہیے تھے دیکھئے میں ایک سیاسی خاندان سے ہوں تھرڈ جنریشن میری جاری ہے میرے والد صاحب بھی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتے آئے اس سے پہلے ہم نے بہت سے راج دیکھے ہم نے بی جے پی کا بھی راج دیکھا ہم نے کانگرس کا بھی دیکھا ہم نے انسی کا بھی دیکھا لیکن یہ برا دور ہم نے نہیں دیکھا آج میں ڈی ڈی سی ہوں ٹھیک ہے میں ڈی ڈی سی ہونے کے باوجود وہ چیزیں ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہوں جو میں ڈی ڈی سی جب نہیں تھا جب ہماری ریاست تھی جب یہاں پہ سرکار ہوتی تھی کہیں نہ کہیں سے ہم کام کروا لیتے تھے لیکن آج ڈی ڈی سی ہونے کے باوجود ہمیں بہت زیادہ دکھت آ رہی ہے کیونکہ افسر شاہی جو ہے وہ آسمان چھو رہی ہے کوئی سنوائی نہیں یہاں پہ کس سے بات کریں گے میں اگر اپنی شکایت لے کے جاؤں گا کہیں کس کے پاس جاؤں مودی صاحب کے پاس جاؤں باقی یہاں تو کوئی سننے کے لیے تیار ہے نہیں تو میرے حساب سے جتنا جب آپ ڈی ڈی سی کے انتخابات لڑ رہے تھے تب آپ نے عوام کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے تھے آنے والے وقت میں اگر آپ نے کسی انتخابات میں حصہ لینا ہوگا آپ لوگوں کے کام نہیں کر پا رہے تو کونسا مو لے کے آپ ان لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جائیں گے میرے سے میرے خیال سے کافی لوگوں نے بولا کہ مطلب وعدے وعدے کوئی ایک وعدہ مجھے بتاؤ ایک وعدہ مجھے بتاؤ جو میں نے عوام کے ساتھ کیا ہو میں یہ election contest نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے حالات پتا تھے کہ آج کی ڈیٹ میں سرکار کسی کی نہیں ہے اور جمہو کشمیر کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور میں نے اس ٹائم پہ جب میرے لوگوں نے کہا کچھ سرپنچیز تھے کچھ میرے اپنے گھر کے تھے اور لوگوں نے کہا کہ آپ پارٹ لو اس کا یہ election لڑو آپ میں نے election لڑا لیکن میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہر جلسے میں میری ہر جو میٹنگ ہے وہ on record ہے آپ وہاں سے نکالیے اور آپ ہر جگہ یہ دیکھیں گے کہ میں نے یہ بات کہی کہ جو میرے پاس آئے گا وہ امانت ہی سمجھوں گا اس میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا لیکن جو نہیں آئے گا اس کے لیے ہم مل کے لڑیں گے تو وہ لڑائی جاری ہے کوئی سنے نہ سنے لڑائی جاری ہے اور آنے والے وقت میں اگر میری بات نہیں سنی جائے گی اگر میرے لوگوں کے بیسک ڈیمانڈز نہیں پوری ہوں گی میرے ساتھ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے میں اکیلا بیٹھوں گا دھرنے پہ مرتے دم تک اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا آخری سوال جمعہ کشمیر کی یوٹ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان خود گشیاں کر رہے ہیں آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نشے کی لط میں جو ہیں وہ ملویس ہو رہے ہیں نشہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس وقت روزگار نہیں ہے بے روزگاری کی مار جو ہے جمعہ کشمیر کی یوٹ جیل رہی ہے کانگریس کا یوٹ کے لیے کیا سٹینڈ رہے ہیں اور کیا سٹینڈ رہے گا ستہ میں تو کانگریس آ نہیں سکتی کیونکہ اس وقت کانگریس جو ہے بہت کمزور پڑ گئی ہے دیکھیں بار بار ایک ستہ کا مدہ جو ہے نا دیکھو اپوزیشن بھی جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے بہت بڑا رول ہوتا ہے اس وقت تو اپوزیشن کو بھی دبوچہ جا رہا ہے نا اپوزیشن کو دبوچیں گے کب تک دبوچ کے کچھ نہیں چلتا ہے آپ جتنا جس کو دبوچ ہوگے وہ اتنا ابرے گا میں نے آپ کو بولنا یہ ایک فیز ہے یہ ایک فیز ہے کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے اس پوری دنیا میں کہ جو خالی وہی راج کرے گی ایسا کچھ نہیں ہے ہندوستان نے آج تک کانگرس کو موقع دیا آج بی جے پی کو دیا ہمیں ہندوستان کی عوام پہ ہم انگلی نہیں اٹھاتے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بی جے پی کو انہیں چنا ہے تو بی جے پی کو ہندوستان کو ایک اور ہندوستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے آج کی ریٹ میں اگر ہم بات کریں یوت کی یوت آپ دیکھو نا آپ خالی یوت کی بات کریں تو یوت پریشان نہیں ہے آج بزرگ بھی پریشان ہیں آج آج جو مہلائے ہیں وہ بھی پریشان ہیں رسوئی بہت مہنگی کر دی آپ سکوٹی میں تیل دلوانے کے لیے جاؤ آپ تب بھی وہاں پہ دیکھتے ہو کہ کتنا ہو گیا ابھی پیچھے دیکھو الیکشن تھے تو کافی نہیں جب الیکشن تھے تو ریٹ دیکھو انہیں کتنا کر دیا تھا 90 روپے کر دیا تھا انہیں ابھی آج میرے کیا لیے ایک سو دس جا رہا ہوگا ابھی پیٹرول کا تو آج آپ یہ مت بولو کہ یوتھ پریشان ہے آج ہندوستان کا بچہ بچہ پریشان ہے صرف میں ہندوستانیوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کبھی بھی کسی پارٹی کو آپ دھرم سے سیاست کو پولٹکس کو دھرم سے الگ کر کے دیکھو دھرم ایک بڑی پرسنل چیز ہے یہ سٹیج پہ لے جانے کی چیز نہیں ہے یہ ووٹ لینے کی چیز نہیں ہے یہ ایک آستہ ہے آپ جب اپنے بھگوان کو اللہ کو آپ سیاست میں اتار ہوگے آپ سٹیج میں اتار ہوگے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ تو خدا کے ساتھ مزاق کر رہے ہو تو میری ہندوستان کی عوام سے اور جمہو کشمیر کی عوام سے یہی ایک گزارش ہے کہ دھرم کو مذہب کو اپنی جگہ رکھئے صرف پرفارمنس دیکھیا بی جے پی اگر اچھا پرفارم کر رہی ہے تو ساتھ چلتے رہی جی اگر نہیں کر رہے اور بھی پارٹی ہیں میں نہیں کہتا کہ کانگرس کو ہی چنو اور بھی پارٹی ہیں سر اس وقت جو حالات ہیں جمہو کشمیر کے لگتا ہے کہ بی جے پی جو دعوے کر رہی ہے پچاس کے پار کا یہ پورے ہوں پائیں گے کیونکہ حالات اس وقت جمہو کشمیر کے کافی نازک ہیں یو سڑکوں پر ہے ہر شخص جو ہے پریشان ہے سر پچاس پار میں نے وہی کہا نا کہ وہ کہتے ہیں پچاس پار کریں گے میں کہتا ہوں نہیں کریں گے اب اس بحث میں جو ہے وہ کوئی نکلنا تو کچھ ہے نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار آپ پچاس نہیں آپ ساٹھ لوگے آپ ستر لوگے آپ نائنٹی لوگے الیکشن تو کروا الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہو کس چیز کا ڈر ہے آپ کو اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ جمہو کشمیر میں سب ٹھیک ہے ہم نے بہت اچھا کر دیا تو الیکشن کروانے میں کیا دکت ہے آپ کو جب ہر الیکشن ہو سکتے ہیں پنچائت کے الیکشن ہو سکتے ہیں بی ڈی سی کے الیکشن ہو سکتے ہیں اس جمہو کشمیر کو یتیم رکھا ہوا ہے انہیں جمہو کشمیر آج یتیموں کی طرح بیٹھا ہوا ہے الیکشن تو کروانے بہت شکریہ آپ کا یہ تھے ہمارے ساتھ چودری عمران زفر صاحب جنہیں مختلف مسائل کو لے کر ہمارے ساتھ بات چیت کی اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جمہو کشمیر کو سیاسی طور پر جو ہے وہ یتیم رکھا گیا ہے جلد جلد جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں الیکشن کروائے جائیں تاکہ جمہو کشمیر کی عوام بھی اپنی بات کہیں رکھ سکے تاکہ جو پریشانیاں اس وقت جمہو کشمیر کی عوام فیس کر رہی ہیں ان پریشانیوں سے ان کو جو ہے وہ نجات مل سکے ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انکوائرر اپنے میزبان کو دیجئے اجازت